بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری وائیدی کی پیاری سی فیملی ویلکم تو میری چینل گرانچ فروکی سے ہیں آپ سب اور رمضان مبارک ایسا جا رہا ہے اور ویور سیکنڈ اشرا جو ہے رمضان مبارک کا سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور اشرا رحمت ہو گیا اور اشرا مغفرت ہو گیا سٹارٹ ہمیں استغفار بہت زیادہ پڑھنی اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی قبول و مقبول فرمائے ہمارے روزوں کو بھی قبول کرے اور جس جس کی جو بجائے ساجات اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قبول کرے اور سب کی پریشانیوں کو دور کرے آمین سممہ آمین تو ویورس آج ہے بار ماہ روزہ اور میں آپ سے بار میں روزے کے وظائف شیئر کروں گی تو ویورس ہم نے بعد اس نماز فجر جو کہ فجر کا ٹائم گزر رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں دعائے رزق فاتی ٹائمز پڑھنی ہے اور دعائے رزق شیئر کر دی گئی ہے اور نماز زہر کے بعد سور بکرا کا جو پہلا رکو ہے اس کو وہ گیارہ پر تبا پڑھنا ہے اور ویورس اس کے علاوہ جو اثر کی نماز ہے اثر کی نماز کے بعد ہم نے درود ابراہیمی فاتی سیون ٹائمز پڑھنا ہے سنتالیس پر ہم نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور بعد اس نماز مغرب سور بکرا کے آخری دعائے حد کو الیون ٹائمز پڑھنا ہے اور ویورس یہ تمام جو آیات ہیں اور جو رکو ہیں وہ آپ سے شیئر کر دیئے گئے ہیں آپ لوگ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد اس نماز عشاء پریشانے یا مسئیبت کے لیے فاتی ٹائمز یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغییز پڑھنا ہے تو ویورس یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ہمیں ان تمام وظائف کو کرنے کے دفیق ادا فرمائے میں بھی سواب کے نیت سے یہ ویڈیو سیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگ بھی اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی مغفرد فرمائے اور ان تمام وظائف کو آجزی اور خشو حضور کے ساتھ کرنے کے دفیق ادا فرمائے تو ویورس آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور یہ بہت سے لوگوں کو وظائف کی بتائیے گا تاکہ کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مت بھولئے گا کیونکہ دوسری اشراف میں ایک تو ہم نے صحبار پڑھنی ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ سب کچھ پڑھنے کی تفیق ادا فرمائے آمین